سب سے پہلے تو دامان ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے سعید اختر سیال صاحب کی پہلی برسی کے حوالے سے یہ پروگرام مرینج کیا آپ نے ان کی خدمات کا اعتراف میں بہت ہی خوبصورت ایک توفہ ہے جو ان کو پیش کیا ہے جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے تو سعید اختر سیال واقعی ایک ڈی اے خان کے لیے ایک انمول شخصیت تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی صفات سے ایک ملٹی ڈیمینشنل پرسنیلٹی تھی تو انہوں نے اس شہر سے اس شہر کی زمین سے اس شہر کے کلچر سے اور اس شہر کے عدب سے بڑی ان کو محبت اور لگاؤ رہا تھا وہ ڈیرس مل خان کو ایک ونڈر لینڈ کہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس شہر کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ اس شہر میں آپ کو یعنی ایک ڈیورسٹی نظر آتی ہے کلچرل ڈیورسٹی بھی ہے اور ڈیموگرافیکلی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ڈیورسٹی فیکیشن نظر آتی ہے سعید صاحب سے ڈیفینیٹلی باقی سارے لوگوں کی طرح میں بھی انتہائی متاثر ہوں اور ان کا جس لیول کا کام ہے اور جس لیول کی اویرنیس ہے میں کہتا ہوں کہ وہ چھے سات سال جو میں نے کالیج کو دیئے اور پھر ایک سال بورڈ کاش کے اس میں اتنا موقع ملتا کہ میری بیٹھ کے ہوتی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی بس حسرت یہی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا اٹھنے بیٹھنے کا زیادہ موقع ملتا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس اپنی مثال آپ ہوتے ہیں تو ایسی شخصیت کی بہت بہت کمی بہت کمی محسوس ہوتی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اگر دل سے آواز اٹھائی جائے گی تو اس کا اثر آئے گا یہ ایک قدرتی ہے لیکن اگر اس آواز میں کوئی کھوٹ ہوگا اس میں کوئی خفیہ اپنے مقاصد ہوں گے یا کوئی ذاتی مفادات یا اپنی فیم کے لیے اپنے آپ کو زیادہ نمائع کرنے کے لیے اگر یہ کوئی کام کرے گا چاہے کوئی بھی ہو پھر اس کے ریزلٹ نہیں آنے کیونکہ تمام تر عمال کا جو آپ کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہے آپ نیتیں ٹھیک رکھئے آواز اٹھائیے آپ کی آواز میں اثر ہوگا ہسٹری ہماری یہ ہے کہ ہم پور آمن لوگ ہیں اپنے بہامی اختلافات کو اپنی حد تک بغیر کسی لائی جگڑے کے بغیر کسی کوٹ کچھری کے حل کرنے والی ایک جہاں کی عبادی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اس طرح کا درز عمل تھا معاشرے کا موسیقی